ناظرین لاہور آئیں اور کھانے کی بات نہ کریں تو گرم گرم تقریریں ہو گئی ہیں اور اب گرم گرم حلوہ پوڑی جو ہے وہ بھی لگ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کیپ میں این اے وان ٹوینٹی سیون سے ایک سو ستائیس سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ لاہور سے کنٹیسٹ کریں بہت ہی دیر کے بعد بھٹو فیملی سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو پنجاب سے لاہور سے جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کی جو کیمپین ہے وہ ظلفکار بدر صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پرانے کارکون ہیں آپ کہلیں ایک لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ہیں وہ اس کو لیڈ کریں اور اسی حلقے سے جو پی پی کیا ٹکٹ ہے پروینشل اسیملی صوبائی اسیملی کا ٹکٹ ہے وہ فیصل میر صاحب جو ہے اس کے لیے کنٹیسٹ کریں وان سکسٹی وان سے دونوں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے یہ ایک تقریب جو کی ہے سب سے پہلے بدر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں جہاں تک ہمیں یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ نے لہور سے کنٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد بھٹو خاندان سے کسی نے بھی پنجاب کے اندر سیٹ الیکشن سیٹ کے لیے کنٹیسٹ نہیں کیا یہ درست ہے تو اس طفعہ کیوں فیصلہ کیا کہ جی لہور سے بلاول بھٹو نے کنٹیسٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ منیزے آج آپ آئی ہیں آپ نے دیکھا یہ پرگرام بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ایٹی ایٹ کے بعد بی بی شہید کے بعد کسی نے بھی بھٹو فیملی سے لہور سے کنٹیسٹ نہیں کیا تو ابھی بھی یہ جو فیصلہ کیا ہے بلاول صاحب نے یہ بڑا مشکل اور چیلنجنگ فیصلہ تھا مگر دیکھیں یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری ابھی نہیں ہے اور بہت کم انہوں نے کیمپین جو ہے وہ کی ہے تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں کہیں کے بھی رہائشی ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگ جو ادھر کے رہائشی ہیں وہ ان کے مسائل بہتر سمجھتے ہیں اور وہ ہی آگے ان کے معاملات اور مسائل آ کے لے کے چل سکتے تو اس کا آپ کو ڈس اڈوانٹیج نہیں ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیمپین ہی نہیں کر پائے اتنے زیادہ ایکچولی پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے جس کونسیچونسی سے الیکشن لڑا ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا ہی ٹائم دیتے ہیں بہت ہی تھوڑا ٹائم نہیں دیا جی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو اب لوکل امیدوار لڑے ہیں الیکشن ساتھ ہمارے فیصل میر صاحب ہیں منظرباس کوکر صاحب ہیں فیاض بھٹی صاحب ہیں وہ یہاں کے لوکل رہائشی ہیں اور میں نے بھی اسی ہلکے سے الیکشن لڑا ہوا ہے اسی طرح فیصل میر صاحب بھی یہ ان کا پہلا الیکشن نہیں ہے پہلے بھی یہ الیکشن لڑ چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر بڑا مشکل ہے جی لہور شہر شہروں دا شہر کہتے ہیں تو یہ جو ہلکا ہے یہ سٹرونگ گھول رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اس بار آپ نے بلاول بھٹو سرزرداری صاحب کو اینے میں اور آپ کو پیپی میں کھڑا کیا ہے تو کیا مختلف ہوگا اس سال جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا کچھ بہتر چانس بنتا ہے اس سال دیکھیں مختلف آلیڈی ہو چکا تھا ایک سال پر سٹنگ ایم این نے کبھی اپنی سیڑ چھوڑ کے نہیں بانتا دس از اونلی اگزیمپل وہ انہوں نے فیلنگ لے لی کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی نے اس کو کوہرانا نیکسٹو ایمپوسیبل ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ اتنا زیادہ کیمپیننگ کر رہے تھے ایک اور پارٹی ہے جس کا ذکر نہیں ہو رہا زلفکار بدر صاحب اور ان کا جس طرح آپ لوگوں کی پارٹی سے ایک زمانے میں تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا تو اس پارٹی سے بھی ان کا جو بلے کا نشان ہے وہ لے لیا گیا ہے اس کا فائدہ تو آپ کو ہوا ہوگا بلکل جی آپ جب وہ فیلڈ سے آؤٹ ہوئے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈسپوائنٹیڈ تھے ان کی لیڈرشپ سے تو انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہے کہ ہم نے اس دفعہ ووڈ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو کریکٹر ہے اور ایٹیٹیوڈ ہے اور جو ان کی پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے ان کا پولیٹیکل مینیفیسٹو سنکے بہت سارے لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم تو صرف دہشتگردوں کو اگنور کرتے ہیں اور پولیٹیکل پرسن چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو ہم تو اس کو ویلکم کریں گے جس نے سیاست کرنی ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کوئی لانگ ٹرم سیاست کرنا چاہتے ہو اور وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نکل کے ہمارے پلیٹفارم پہ آکے پولیٹیکس کرنا چاہے ہم اس کو الیکشن کا وہی مزہ آتا ہے کہ جب آپ کا حریف ہے اس کے ہاتھ پیچھے باندھیے ہو اس کو کیمپین کرنے کی اجازت دینا جا رہی ہو اسے اس کا نشان چھین لیا گیا ہو تو اتنا ہی مزہ آتا ہے کامپٹیشن کا دیکھیں اگر عمران خان کو بہائینڈ دا بار رکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک جو بھی وجہ ہے وہ ایک ایک سیڈ ایویٹ ہے کہ اتنی بڑی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا لیکن ایویگ سیڈ دیکھے آلماسٹ ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے ہی پی ٹی آئی میں گئے تھے اور اس سارے سیناریو کا ہم کوئی خود ایڈوانٹیج نہیں لے رہے اچھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کورنر میٹنگز میں جاتے ہیں تو زیادہ تر خواتین ہمیں نظر نہیں آتی ہم پنڈی بھی آپ کو لے کے گئے پشاور بھی آپ کو لے کے گئے اب لاہور آئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے میں آئے ہیں تو یہاں پہ جو خواتین کارکن رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ بہت ہی کریجس رہی ہیں فائزہ ملک صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے بڑی سختی برداشت کی ہے خاص طور پہ جب پاکستان میں عامریت رہی تو میری بھین خواتین کا کیا جذبہ ہے کیسے آپ لوگ بلاول بھٹو کے لئے کیمپین کر رہے ہیں خواتین بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ہم بڑے جذبے کے ساتھ اپنے چیئرمین کی اور چیئرمین کے ساتھ نیچے جو صوبائی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کیمپین کر رہے ہیں اور خواتین کے بغیر تو میرے خالے یہ کمپین جو ہے ادھوری ہوتی ہے الیکشن کی اتنی کم ٹکٹ کیوں دیتے ہیں خواتین کو پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے تھا ٹکٹ مگر کیوں نہیں دیا پیپلز پارٹی نے ٹکٹ یہاں کے خواتین لڑے الیکشن دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیوں نہیں لیا ٹکٹ سرمایہ کی وجہ سے سرمایہ نہیں ہے اتنا کہ ہم یہ الیکشن لڑ سکیں اور ظاہر ہے کہ پھر ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اتنا کام کرنے کے بعد بھی ہم ریزرف سیٹ کی طرف دیکھتے ہیں مردوں کے علاوہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو خواتین کو بھی سرمایہ دینا چاہیے چیئرمین صاحب آپ ذرا ہمارا میسیج چیئرمین صاحب کو پنچا دی جگہ ان کی والدہ خاتون تھی اور پہلی وزیر آزم تھی پاکستان اس مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی تو خواتین کو دیں آپ سرمایہ دیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن لڑنا نہ لڑنا یہ ایک سیکنڈری چیز ہوتی ہے اصل چیز ہوتی ہے پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی سے لائلٹی میرا خال ہے وہ مرد حضرات کو ضرور بتائیے گا اور ان کے ٹکٹ ان کو دے دیجئے گا